موسیقی ہاں جی اب ہمارے پاس اکثر سائید 1.1 کا کوئسٹن نمبر 3 ہے دیسرا کوئسٹن ڈسکس کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس ہے ایکس پریس دی فالوینگ فاسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے کہ دی پیری میٹر آف پیری میٹر پی آف سکوئر as a function of its area a simplify کرنا ہے دو پوائنٹ ہے اس میں میں تین ایک ہمارے پاس ہے پیری میٹر پی آف سکوئر سکوئر کا پیری میٹر اس کے بعد اس کا area ہے a پیری میٹر کس کو کہتے ہیں پیری میٹر کا مطلب ہمارے پاس ہے فریم اگر ہمارے پاس ایک سکوئر ہے x x x x سکوئر کا مطلب ہمارے پاس ایک مربع ٹائپ شکل ہے ڈائیگرام ہے جس کی لینٹھ اور بریت بلکل سیم ہے ایک جیسی ہو اس کو سکوئر کہتے ہیں لمبائی اور چڑائی جس کی ایک جیسی ہو وہ مارے پاس سکوئر کہتا ہے پیری میٹر کہتے ہیں فریم کو مطلب اس کا باہر کا ٹوٹل ایریا اگر آپ لوگ اسی بورڈ کو دیکھ لیں یہ مارے پاس ریکٹینگل ٹائپ ہے ناک سکوئر ہے سپوز کر لیتے ہیں کہ یہ مارے پاس سکوئر ہے یہ اس کی لینٹھ ہوگی یہ اس کی بریت ہوگی یہ بھی لینٹھ ہے یہ بریت ہے اب اگر اس کا پیری میٹر فائنڈ کرنا ہے یہ لینٹھ یہ یہ اور یہ ٹوٹل اس کی فریم کو ہم نے میر کرنا ہے کہ کتنا ہے اس کو میر کر لیں یہ ہمارے پاس آ جائے گی اس کو میر کر لیں یہ آ جائے گی سب کو ایڈ کر لیں تو ہمارے پاس اس کا آنسر آ جائے گا تو پیری میٹر کا فارمولا ہمارے پاس ہے تو اس میں ہمارے پاس اس کو ٹو سے ملٹیپل کر دیں دونوں کو پلس کر دیں ٹو سے ملٹیپل کر دو ایک فارم جے ہوگی ایک جے ہوگی دونوں کو ٹو یا ایسے کر لیں سب کو پلس کر لیں تو وہ ہمارے پاس ٹوٹل پیری میٹر آ جائے گا پی ایکوالٹو ہمارے پاس ٹو اینٹو ایکس پلس ایکس ٹو اینٹو ٹو ایکس فور ایکس ہمارے پاس پی آ گیا ہے پی ایکوالٹو فور ایکس ہمارے پاس بن گیا ہے اب ہم ایریا کی طرف آتے ہیں تو اس کا ایریا کیا ہوگا یا اگر آپ سیمپل فارم ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل آئے گا ایکس 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 تو سب کو پلس کریں گے تو یہ ہمارے پاس فور ایکس آئے گا ایریا آف سکوئر ایریا آف سکوئر ہمارے پاس ہوتا ہے لینٹھ ملٹیپل بریت اب اس میں ایز ایکوالٹو ایکس ملٹیپل ایکس ایکوالٹو ایکس سکوئر ہے اس کو پوائنٹو کا نام دیتے ہیں اب اس میں سے ایکس کی ویلیو بناتے ہیں تو یہ ایکس ایکس ایکوالٹو ایکس کی ویلیو کو ایکے اندر پٹ کرتے ہیں پٹن ون تو ایکس کی جگہ پہ ہم نے ایکسکوئر پٹ کرنا ہے تو یہ پیس ایکوالٹو فور ایکسکوئر یہ ہمارے پاس اس کا آنسر ہوگا یہ فرسٹ پارٹ تھا پہلے پیری میٹر آف سکوئر آ گیا ایری آف سکوئر یہ بھی آ گیا ایکس کی ویلیو بنائے دونوں طرف سکوئر روٹ لیں گے سکوئر روٹ سے یہ سکوئر کینسل ہو گیا ایکس کی ویلیو بن گی جے اس ویلیو کو اس میں بوٹ کر دیں تو آنسر ہمارے پاس 4A سکوئر اب ہم اس کے سیکنڈ پارٹ کی طرف آتے ہیں سیکنڈ پوئنٹ ہمارے پاس دی والیم بی آفا کیو سوری سیکنڈ ہمارے پاس ایریا والا ہے سوری 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 سور سی ایریا اے آ گیا سرکنفرینس سی اب ایک سرکل ہے ہمارے پاس اس کا ریڈیس ہمارے پاس ہوگا اور اب سرکنفرینس کا مطلب بھی سرکل کے اندر وہی فریم ہے ٹوٹل ادھر سے کونٹ کرتے جاؤ یہ ٹوٹل ہمارے پاس ادھر تک آ جائیں تو ہمارے پاس سرکنفرینس بن جائے گا اس کا فارمولا ہمارے پاس ہوتا ہے سیز ایکول ٹو ٹو پائی آر پائی کی ویلیو اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہوگی پائی کی ویلیو ہمارے پاس یہاں پہ ٹوئنٹی ٹو بائی سیون ٹو پائی آر ٹوئنٹی ٹو بائی سیون بھی کہہ سکتے ہیں ٹری پوائنٹ وان فور بھی کہا جا سکتا ہے ایسے لکھا جا سکتا ہے سیز ایکول ٹو پائی آر اس کو پوائنٹ بان کا نام دیں آر کو ڈیو آر اس میں آر کی ویلیو بنا دیں تو یہ آر ایز ایکول ٹو سی اوور ٹو پائی پوائنٹ اے کا نام دیں اب ہم آتے ہیں ایریا کی طرح ایریا آف سرکل یہ ہمارے پاس پائی آر سکوئر ہوتا ہے اے ایز ایکول ٹو پائی آر سکوئر اس کو پوائنٹ ٹو کا نام دیتے ہیں اب ہم نے پوٹ ٹو وی ہے ایکویشن ٹو کے اندر ہم نے پوٹ کرنا ہے کہ آر ایز ایکول ٹو سی اوور ٹو پائی اس کے اندر آر کی جگہ پہ پائی اینڈ ٹو سی اوور ٹو پائی ہول کا سکوئر یہ پائی ہے یہ سی سکوئر ٹو کا فور آ گیا یہ پائی سکوئر ایک سے ایک کینسل اے ایز ایکول ٹو سی اوور فور پائی یہ ہمارے پاس ایریا آ گیا ہے یہ ہمارے پاس سیکنڈ پوائنٹ تھا اب ہم تھرڈ کی طرف آتے ہیں تیسری ویلیو ہمارے پاس والیم ہے کیوب کا دی والیم بھی آفا کیوب کیوب اس ایز ایز ایکنڈ آف دی ایریا اے آف ایٹس بیس اب کیوب کی ڈائیگرام کو آرگنائز کرتے ہیں یہ ہمارے پاس کیوب کیسے بنے گا پہلے جہ سکوئر فارم ہوگی اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہمارے پاس کیوبک بن گیا ہے اب کیوبک میں ہمارے پاس اس کی بھی سیم ڈائیگرام ایک سیمپل سی اگزمپل دیتا ہوں ہمارے پاس ڈائیس ہوتا ہے لڈڈو کا چکا وہ بھی ہمارے پاس ایک کیوب ہوتا ہے کہ اس کی ہر سائیڈ ایکول ہوتی ہے جس سائیڈ سے بھی دیکھا جائے تو وہ ہمیشہ سکوئر ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس لیندھ بریتھ اور ہائٹ یہ تین او ایک جیسے ہیں سب کی ویلیو بلکل سیم ہے ساری ایک جیسے ویلیو ہیں کسی کی بھی ویلیو چینج نہیں ہے یہ کہیں کہ ایک ویلیو دوسری سے بڑی ہے تو یہ نہیں ہے سب ویلیوز بلکل سیم ہیں تو اس میں ہمارے پاس volume of cube v is equal to length breadth height یہ فارمولہ ہوگا تو اس میں ہمارے پاس v is equal to x multiple x multiple x v equal to x cube point a اب اس نے کہا ہے کہ اگلا point اس نے بکایا ہے کہ area of its base جو اس کی base ہے اس کی تمام جو sides ہیں ساری square form میں ہیں تو آپ کو پہلے بتا جائیں جب square form میں ہے تو area of base جو base ہمارے پاس ہے اس کی وہ ہمارے پاس ہے square form میں تو یہ x multiple x ہوگا تو a equal to x square بن جائے گا point 2 بناتے ہیں x is equal to a square root آئے گا اس کو point 2 بنا لیں put کر دیں equation 1 میں کیونکہ وہاں پہ x ہے x کی جگہ پہ value put کریں گے تو یہ form ہمارے پاس بنے گی v equal to a square root کا cube اس طرح بھی اس کو ہم اگر لکھ دیں v equal to ہمارے پاس a کی power 3 by 2 تو یہ ہمارے پاس اس کی condition ہوگی یہ اس کا answer ہوگا ہمارے پاس question number 3 تھا اب ہم آتے ہیں question number ضح بارے KI ہمارے پاس ڈینا Ọ